اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے جہاں ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں بناؤں گی کریپ پیپر کے فلارز اور یہ دو میں نے چار میں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں دو بڑے ہیں اور یہ دو جو ہیں یہ میں نے چھوٹے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو وائٹ والا فلار آپ کو نظر آرہا ہے یہ میں نے ٹیشو پیپر سے بنایا تھا اور ان فلارز کو بنانے کے لیے میں نے تین کلر کا کریپ پیپر لیا ہے اورنج پرپل اور یہ براؤن اور ساتھ میں یہ وائر لوں گی یہ وائر میں نے اتاری تھی جو دروازوں کے گھر دروازوں کے باہر جو جالی لگتی ہے نا وہاں سے میں نے یہ اتاری تھی گھر میں میرے پاس اویلبل تھی تو میں نے لے لی اس کے ساتھ میں یہ لوں گی اے فور سائز پیپر کلر پیپر یوز کروں گی اور ساتھ میں یہ لوں گی گلیز شیٹ یہ بھی میں نے گرین کلر میں لی ہے اور یو اچ یوٹیوب یوز ہوگی اس میں اور فلارز کی ڈنیا بنانے کے لیے یہ میں لوں گی یہ باربی کیو سٹک ہے تو یہ میں یوز کروں گی اچھا یہاں پہ میں نے یہ لے لی ہے دو کلر کا کریپ پیپر اور یہ میں نے آٹھ آٹھ لیئر جو ہیں ان کی کاٹی ہیں یہ میں آپ کو دکھا بھی رہی ہو بھی اور جو اس کی لینڈھ اور ویڈ تھی وہ میں نے لی تھی ٹوینٹی فائی سینٹی میٹر بائی ٹین سینٹی میٹر اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ایک ایک لیئر جو ہے وہ ہم لیں گے اورنج کریپ پیپر کی اور اس کے اوپر میں ایک لیئر رکھوں گی پرپل کریپ پیپر کی اور پھر سے ہم نے دوبارہ سے پھر سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پھر ایک اور اورنج کریپ پیپر اور پھر پرپل کریپ پیپر اس طرح یہ چار کی لیئر آپ کے پاس بن جائے گی اچھا جو میں نے آلریڈی بنا کے رکھا ہوا ہے فلار وہ میں نے اس میں میں نے چاروں جو لیئرز تھی وہ میں نے ایک ہی کلر کی یوز کی تھی لیکن جو ابھی میں بنا رہی ہوں اس میں میں نے دو کلر کا کریپ پیپر یوز کیا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے چاروں کو کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو اس کے بعد نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کو کچھ اس طریقے سے فول کرنا ہے جیسے آپ کو بھی سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا فول یہ دیکھیں جی اب یہ فولڈنگ جو ہے میری اینڈ پہ پہنچ گئی ہے اور فول کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کی شیپ میں آپ کے پاس آ جائے گا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینی ہے وائر اگر آپ کے پاس وائر نہیں ہے کراہ وائر بھی نہیں ہے کوئی بھی وائر نہیں ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ دھاگا بھی یوز کر سکتے ہو اچھا جی یہ وائر اب آپ نے بالکل اسی پوزیشن میں اس کو ٹائے کرنا ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ میں اس کو اب ٹائے کر رہی ہوں اچھے سے آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اوپر سے پکڑ کے گھومانا ہے اور اس کے بعد جو نیچے والی وائر ہے اس کو آپ نے اچھی طرح ہاتھ سے موڑ دینا ہے تاکہ وہ ایون ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے جو یہ چال لیئر لی تھی ہم نے تو باری باری آپ نے سب لیئر کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے جیسا کہ ابھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ اس کی فرز اللی ہے جو کہ پرپر کلر میں ہے اس کو گھوماتے جانا آپ نے چاروں طرف اور لیئر کو اوپر کی طرف اٹھاتے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پہ پہلی لیئر ہو چکے تی rapidement سیم اسی طریقے سے میں دوسری لیئر کو اوپر کی طرف موو کروں گی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ ساری لیئر میں نے کر لی ہیں اور یہ لاس والی لیئر ہے یہ بھی ہو چکی ہے کمپلیٹ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ہاتھ سے پکڑ کے اس کو تبانا ہے اوپر کی طرف تاکہ یہ ایک پروپر فلار کی شیف میں آ جائے اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا ہلکا اینڈ سے جو اس کے ایجز ہیں اس کو باہر کی طرف موڑ لینا ہے اس کے بعد میں اب دوسرا پھول بناوں گی سیم ایسے ہی اور اس کے بعد تیسرا اور پھر چوتھا اور یہ چار فلار جو ہیں آپ نے بنا لینے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے یہ جو چار چار لیئر نہیں تھی میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن یہ جو دو پھول میں نے بنایا ہیں یہ بلو اور وائٹ کلر میں یہ میں نے صرف دو لیئر کے ساتھ ان کو بنایا تھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ان چاروں فلار کو ہم نے پکڑ کے کچھ اس طرح سے آپس میں جوڑنا ہے کہ یہ ایک سرکل کی شیف آ چاہیے دیکھیں چاروں طرف آپ نے اس کو ایک سرکل کی شیف میں پکڑنا ہے اور پھر آپ نے جو نیچے ان کی وائرز کٹھی ہو جائیں گی سب کی تو ان کو پکڑ کے آپ نے گھمانا ہے یہ جو وائر ہے جو میں نے لیا یہ ارام سے موو ہو جاتی ہے اگر آپ کراف وائرز لیتے ہو تو وہ بھی ارام سے موو ہو جائے گی تو یہ آپ نے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کو میں اچھے سے گھما رہی ہوں تاکہ جب بعد میں میں اس کی ڈھنیاں بناوں تو مجھے ڈھنیاں بنانے میں آسانی ہو اس کے بعد میں اس کے جو اوپر مجھے تھوڑا ان ایون سے پیپر لگ رہا ہے اس کو میں کاٹ رہی ہوں تاکہ یہ ایک نیٹ شیپ میں آ جائے تو جہاں جہاں سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا ان ایون سا ہے تو اس کو وہاں سے میں نے پیپر جو تھا وہ کاٹ دیا تھا اور یہ ایک نیٹ شیپ میں آ گیا تھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد میں اس کی ڈھنیاں بناؤں گی ڈھنیاں بنانے کے لئے یہاں پہ میں گرین کلر کی گلیز شیٹ یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس براؤن کلر کا پیپر ہے کوئی یا گلیز شیٹ ہے تو آپ براؤن کلر کی یوز کروکنے گرین کلر کی ڈھنیاں اس کے نیچے اچھی نہیں لگ رہی تھی لیکن میرے پاس فیلہر یہی تھا تو میں نے یہ یوز کیا ہے اچھا یہ میں نے جو کھٹا تھا یہ میں نے لی تھی 30x10 کی سینٹی میٹر کی میں نے اس کی لمبائی چڑھائی لی تھی جو ڈنڈی بنانے کے لئے میں یہ اس کا پیپر کاٹ رہی ہوں گلیز شیٹ کا اچھا اس کے بعد آپ نے جو اس کو ایسے سیٹ کر کے رکھنا ہے کہ یہ بلکل سیدھا نہ ہو تھوڑا تھوڑی سی ترچی فارم میں ہو یہ یہ میں آپ کو بھی رکھ کے دکھاؤں گی کچھ اس طرح سے پھر آپ کی جو ڈنڈی ہے وہ تھوڑی لمبی بنے گی لیکن اگر آپ اس کو سیدھا سیدھا سے فولڈ کروگے تو یہ چھوٹی بنے گی اب آپ نے لے لینی ہے یہاں پہ یہ باربی کی سٹک میں نے لی ہے آپ اس کی جگہ پینسل بھی یوز کر سکتے ہو لیکن باربی کی سٹک سے یہ بلکل پتلی سی بنے گی اور پتلی سی جو ڈنڈی ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہ ڈنڈی میں نے کر لی ہے کمپلیٹ اور اس کے انڈ میں میں لگا دوں گی یو اچ یو اس کو جوڑنے کے لیے یو اچ یو کی جگہ آپ گلو گن کی بھی یوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ گم سٹک بھی لے سکتے ہو اور یہ ڈنڈی ہو چکی ہے ہماری کمپلیٹ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جس بھی چیزے سے بنا رہے ہو پینسل سے یا کسی سٹک سے تو آپ نے اس کو آرام سے کھینچ کے نکال لینا ہے وہ آرام سے باہر نکل آئے گی آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کو نکال لے میں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے جو ایجز ہیں دونوں طرف سے ہم تھوڑے تھوڑے کاٹ لیں گے اس کے بعد یہ جو وائر ہے آپ نے یہ ڈالنی ہے اس کے اندر اور اس کے اوپر ہم لگا دیں گے وائر کے اوپر اوپر تھوڑی سی یو ایچ یو تاکہ یہ اندر جا کے اس کے ڈنڈی کے اندر جا کے جھوڑ جائے اچھے طرح اور باہر نہ نکلے یہ اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور یہ آرام سے اس کے اندر ڈال جائے گی کیونکہ کافی گیپ ہے اس کے اندر اور یہ پورا اندر تک جا کے آپ نے اس اس کو آگے سے ہلکا سا پریس کر دینا ہے تاکہ وہ اچھے طرح سے جڑ جائے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ڈنڈی ہو چکی ہے کمپلیٹ فلارس کے ساتھ لگ چکی ہے اچھا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرے پاس براؤن کلر کا پیپر نہیں تھا اور کرین کلر کی ڈنڈی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی تو میں اب اس کے اوپر یہ براؤن کلر میں کرے پیپر ہے اس کی میں نے یہ پٹی سی کاٹ لی ہے جو کہ میں اس کے اوپر لپیٹ دوں گی یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ آپ کے پاس اگر براؤن کلر کا پیپر ہے جو بھی ہے تو اب وہ یوز کرنا اور یہ دیکھیں یہ میں لپیٹ چکی ہوں اور ان میں میں اس کی اوپر لگا دوں گی اس کو جھوڑنے کے لیے اور اس کے پاس جو ایکسٹرا نیچے ڈنڈی ہے اس کو میں پکڑ کے کاٹ دوں گی تو یہ میں نے یہاں پہ ایکسٹرا ڈنڈی جو ہے وہ کاٹ لی ہے تو یہ دیکھیں اس کے بعد یہ کچھ اس شیپ میں آ جائے گا اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کے لیوز لیوز بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں کلر پیپر اور یہ میں نے آلرڈی اس میں سے جو میں نے فلارز بنائے تھے وہ بھی میں نے ان کے لیوز بھی میں نے اسی پیپر میں سے بنائے تھے تو یہ ابھی بھی میں اسی پیپر میں سے بنا رہی ہوں اور لیوز بنانا بہت آسان ہے کوئی ٹریسنگ کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو اس کے لیے اگر آپ چاہو تو آپ تھوڑے بڑے بھی بنا سکتے ہو لیکن میں تھوڑے لمبی شیپ میں بنا رہی ہوں جیسے آپ کو پسند ہے ویسے آپ اس کی لیوز کی کٹنگ کر لو اچھا جی یہاں پہ ہمارے لیوز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تیار اب میں کیا کروں گی یو ایچ یو لے کے تو ان لیوز کو اس کے ساتھ پیسٹ کروں گی ایک لیوز جو ہے وہ میں اوپر لگاؤں گی اور ایک لیوز تھوڑا نیچے لگاؤں گی اور یہ میں لیف جو ہے میں نے یو ایچ یو لگا لی ہے لیف پہ ہم میں اس کے ساتھ پیسٹ کر رہی ہوں ہلکہ ساب نے دبانا ہے تو وہ جور جائے گا اس کے ساتھ اور یہ دیکھیں جی اب یہ میں دوسرا لگا رہی ہوں لیف اچھا لیف لگانے کے بعد آپ نے لیفز کو ہلکا سا باہر کی طرف مور دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ وہ لیفز جو ہیں وہ آپ کے بہت خوبصورت لگیں گے تو یہ ہمارے فلار ہوگے ہیں فلار ہوگے ہیں ہمارا تیار دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور پلیز بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا جہاں رہے خوش رہے نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ